نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں آنے والے تین دنوں کے اندر خوش خبری خوش خبری خوش خبری جی ہاں دوستوں جو بڑی خوش خبری ملنے والی ہے سن کر پوش کو بیٹھو گے آج کے اس بھوشش وانی کو مزاک سمجھنے کی غلطی بھول کر بھی مت کرنا ورنہ جیون پر پچتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہاتھ لگے گی جو کہ آپ سبھی کو بتا دے کچھ ایسے ہی ستھی بن رہی ہے جہاں پر آپ سبھی کے جیون کال میں آنے والی پیہتر گھنٹے کے اندر کلیوک کے سب سے بڑے بڑے خوش خبری ملنے والی ہے اور وہاں بھی دوستوں ایک ساتھ تین بڑی اور بھینکر خوش خبری جو کہ آپ سبھی کی زندگی کے ہی نہیں بلکہ اس کلیوک کے سب سے بڑی خوش خبری ہے جی ہاں دوستوں یہ خوش خبری سن کر آپ سبھی کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی اور آپ سبھی کے دشمنوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے جلنے والے یہ سمیہ میں جل جل کر خاک ہو جائیں گے کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں آتا ہے جو اب آپ کی قسمت میں آ چکا ہے اب بڑی ہی قسمت والے جو اتنی اچھی آپ کو پرابت ہوئی ہے بس اس ویڈیو کو ابھی انت تک ضرور دیکھنا ورنہ کل بہت دیر ہو جائے گا دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک محتوپورن بات آپ سبھی سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سبھی کے لیے اچھے سے جانکاری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں بہت جانبین کرنے کی بات آپ سبھی کے لیے ہم بہت اچھے اچھے جانکاریاں لے کر آتے ہیں جو کی آپ سبھی کے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوستوں ان سبھی کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں بس ہم اتنا چاہتے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں جن میں آپ کو رس1 بھی نہیں لگے گا بس اتنا ہمارا آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے نیویدن ہے تو ہمارا بھاونا کو ضرور سمجھ لے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سبھی کو بتا دیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کو سوچنے پر مجبور کر دے گا جی ہاں دوستوں کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کی ہی اندر کی ہے آپ کی راشے والوں کی ہی ہے ان سے آپ ابھی تک انجان ہے اور یہ باتیں آج تک آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی اور جب آپ ان باتوں کو آج کے اس ویڈیو میں سنیں گے تو یقین مانئے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی آپ بالکل ہی اچمبت رہ جائیں گے ہوش اڑ جائیں گے آپ دوستوں کڑوی باتیں ہمیں اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ ان باتوں کے بارے میں کبھی کوئی انسان سوچتا نہیں ہے اور جب ان باتوں کے بارے میں کوئی سوچتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے کیونکہ سب سے سامنا ہوتا ہے جی ہاں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے سامنا کرانے جا رہے ہیں جس سے آپ تک آپ کی ملاقات نہیں ہو پائی ہے اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ دل پر پتھر رکھ کر کھلے وچاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو میں بتائی گئی ہر ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں بیچ بیچ میں ہم آپ کو سمسیاؤں کے سمادھان اور آپ کے جیون میں چل رہی اُتھل پتھل کے بڑے کارنوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جس سے آپ کے جیون میں ایک نئی دشا پرابت ہوگی آپ کو اپنی سمسیاؤں کے سمادھان اور آپ کے جیون میں چل رہی اُتھل پتھل کے بڑے کارنوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جس سے آپ کے جیون میں ایک نئی دشا پرابت ہوگی آپ کو اپنی سمسیاؤں کے سمادھان ڈھونڈنے میں مدد ملے گی ساتھ ہی ساتھ دوستوں ویڈیو کے انت میں ہم آپ کو ایک ایسے دیوتا کے بارے میں بتائیں گے جن کی آپ کے اوپر نظر ہمیشہ بنی رہتی ہے خاص طور سے پچھلے ایک سے تین ورشوں کا پورا حساب کتاب آپ کے جیون کا استیفہ کے پاس ہے ایسے میں آپ کے لیے سروتتم یہ ہوگا کہ آپ ان دیوتا کو جتنا جلدی ہو سکے پسند کر لیں اپنے پکش میں کر لیں تو کچھ بہت ہی شکتی شالی ہو پائے ہم آپ کو بتائیں گے جس کے لیے آپ کو ویڈیو انت تک دیکھنا ہوگا اور انہیں اپائیوں کو کرنے ماتر سے کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں بدلاؤ آنے شروع ہو جائیں گے دوستوں ہم یہ نہیں کہہ رہے کیا آپ رات و رات کروڑپتی ہو جائیں گے یا آپ کے جیون میں کوئی بہت ہی زبردست چھمتکاری بدلاؤ آ جائے گا دوستوں یہ سب باتیں کرنا کیول ہوای باتیں ہیں ان کا واسطوک جیون سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا جیون میں جب بھی بدلاؤ آتے ہیں دھیمے دھیمے آتے ہیں اور جوتی میں بدلاؤ ہوتے ہیں وہی ٹکاؤ بھی ہوتے ہیں آپ ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو ہم اپنی ویڈیو کے مادھیم سے کیول سچے گھان کا پرسار کرنا چاہتے ہیں جھوٹے کپول کلپت باتیں پھیلانے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے اس لیے دوستوں ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو پورے دھہرے کے ساتھ دیکھے ہو سکتا یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے کیونکہ گھان کی باتیں وستار کے ساتھ بتائی جائے تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتی ہے اور جواب گھان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تب ہی تو اسے اپنے جی اپیوگ کر پائیں گے اور ہمارا ویڈیو بنانے کا اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بھی مقصد تب ہی تو حل ہو پائے گا دوستوں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں جیسے ہم آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے بہت محنت کرتی ہے کٹھور پریاس کر کے آپ کے لیے سروتتم جھان لے کر آتے ہیں ویسے ہی آپ پورے ویڈیو کو دھہرے کے ساتھ دیکھیں تب ہمارا تاج محل اچھا بیٹھے گا اور آپ کے جیون میں بدلاو آنے شروع ہوں گے اس بات کی ہم ون ہنڈریڈ پرسنٹ گارنٹی دیتے ہیں تو چلیے دوستوں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے ہفتے بھاو کے ساتھ جائیمان لکشمی لکھنا نہ بھولے یاد رکھیں جن کے ساتھ ہے ماتا لکشمی ان کا کوئی بال بھی بانکہ نہیں کر سکتا ہے دوستوں ماتا کے پریم اور آشیروات کی آوشکتہ تو ہر ایک جیو کو رہتی ہی ہے ساتھ ہی ساتھ دوستوں یدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولے دوستوں اس سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں اور ہمارے چینل کا پریوار بھی بڑا ہوتا ہے چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک کڑوی باتیں ہیں جو آپ کے جیون میں شامل رہتے ہیں جن سے آپ کو ہمیشہ بچنا چاہیے دوستوں آپ کے جیون کے بارے میں تو آپ کو سب ہی بتا دیتے ہیں لیکن کڑوی باتیں نکاراتمک باتیں ہر انسان نہیں بتاتا ہے کیونکہ ان سے برائیاں مرلی جاتے ہیں ان سے منمٹاو ہو سکتے ہیں کیونکہ سامنے والے کا من ہے اسے بات اچھی نہیں لگی تو وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے لیکن دوستوں ہم جانتے ہیں آپ کے بہت دھک بل پر ہمیں پون بھروسہ ہے کہ آپ ہر بات کو کھلے من سے سویکار کرنا جانتے ہیں اس لیے دوستوں شروع کرتے ہیں تو دوستوں آپ کے جیون کے سبہاو کے پہلے کڑوی بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ غلط جگہ پر اپنی بھاوناوں کا پردرشن کرتے ہیں اسے ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ کو اناڑی سمجھتے ہیں اور آپ کی بھاوناوں کی قدر نہیں ہوتی ہے دوسرا برا پہلو یہ بھی ہوتا ہے دوستوں کیونکہ جب ہمیشہ کھالی رہتی ہے آپ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اکثر اپنی اور اکثر اپنا بجٹ خراب کر لیتے ہیں اور دوسرے بھی آپ سے خوش ہوتے نہیں ہیں کیونکہ دوستوں دنیا اس طرح نہیں چلتی ہے لوگ دل سے کم اور دماغ سے زیادہ سوچتے ہیں لیکن آپ کی کمی ہے کیا آپ دماغ سے کم اور دل سے زیادہ سوتے ہیں جی ہاں دوستوں تو ہم چاہیں گے کہ آپ اب تھوڑی سی ویاوہارک ہو جائیں اور سنسار کو تھوڑی سی کٹھورتا کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں آپ سنسار میں سب کو خوش نہیں کر سکتی لوگوں کے سکھ اور دکھ ان کے پرارمب ان کے بھاگیے کی دین ہوتے ہیں آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ دوسروں کے دکھ سے زیادہ دکھی ہونے کے بجائے آپ اسے نیتی مان کر سویکار کر لیں اور اپنے بارے میں ادھک سوچا جب آپ خوش ہوں گے تو دوسرے جو آپ سے پریم کرتے ہیں اپنے آپ ہی خوش ہو جائیں گے دوستوں اب بات کرتی ہے دوسری آپ کے جیون کی کڑوی بات دوستوں ایسا اکثر ہوتا ہے آپ کے جیون میں کیا آپ مانسک تناو سے گزرتے ہیں اتار چڑھاو سے گزرتے ہیں لیکن ایسے میں آپ کی یاد بہت خراب ہے کہ آپ سب کچھ خود ہی سہنا چاہتے ہیں آپ کی کانت میں چلے جاتے ہیں اب ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ سے بہت پریم کرتے ہیں آپ کے سچے پریمی ہوتی ہیں انہیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان کی اندیکھی کر رہے ہیں آپ ان پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے رشتے میں کھٹاس آنے لگتی ہے لوگ آپ سے کٹنے لگتے ہیں تو دوستوں نظریہ آپ کا صحیح نہیں ہے جو آپ کے سچے پریمی ہیں جو آپ کے لیے جیتے مرتے ہیں آپ اپنے جیون کی ہر سمسیا ان سے ضرور شیئر کریں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ چرچہ کریں اور ہو سکتا ہے سب ایک ساتھ مل کر آپ کی سمسیا کا کوئی نہ کوئی سمادھان بھی نکال لینا دوستوں اب بات کرتے ہیں ٹکٹ بھی بات جو آپ کے سوہبھاو میں شامل ہے دوستوں آپ اس بات کو تو مانیں گے ہی آپ کو اکثر گصہ آ جاتا ہے اور گصہ آپ کو ہمیشہ غلط انسان پر آتا ہے تو مجھے کیسے دوستوں آپ نے اپنے پورا دن کہیں پر بیٹایا کام کرتے ہوئے چاہے بڑے ویاپارک ستھل ہو چاہے آپ کہیں نوکری کرتے ہیں کام کی تھکان اور تناو آپ اپنے گھر لے کر آ گئے اب آپ نے اپنے کاری ستھل پر تو کسی کو کرود نہیں کیا لیکن وہ کرود آپ کے مند میں بھرا رہا ہے اور جب آپ گھر پر آئے تو آپ اپنے گھر کے سدسیوں سے چھوٹی چھوٹی بات پر چل رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں اسے ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ سے کٹنے لگتے ہیں آپ کا رشتہ خراب ہونے لگتا ہے اور آپ اپنی آس پاس ایک نکاراتمک واتاورن سویم ہی تیار کر لیتے ہیں ایسی میں آپ کی پریشانی کم ہونے کی وجہ اور بڑھنے لگتی ہے تو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو اپنے من میں جمع کرود کو کم سے کم اپنے لوگوں پر تو بھول کر بھی نہیں نکالنا ہے کیونکہ بھی آپ کی پریمی ہے آپ کا بھلا ہی چاہتے آپ کا ان پر کرود نکالنا بلکل ہی غلط ہے ویسے تو ہم آپ کو یہ صلاح دیں گے کہ آپ جیون کے سنگھرش کو سکاراتمکتہ کے ساتھ سویکار کریں ایشور کی دین ہے ایشور کا پرساد مان کر سویکار کر لے تو آپ کو کچھ آئے گا ہی نہیں ملتا آپ کے جیون میں بھی سکاراتمکتہ لے کر آئے گی اور آپ کی پریشانیوں کے حال نکلنے شروع ہو جائیں گے یہاں دوستوں چوتھے کڑوی بات دوستوں سوہبھاو سے ہی آزاد خیال انسان ہے آپ کے جیون میں کسی کا بھی دخل آپ کو بلکل بھی پسند نہیں یدی آپ جو بھی کام کرتے ہیں سویم کے دماغ سے اور سویم کی مرضی سے کرتے ہیں آپ کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں کہ کوئی آپ کو بار بار کسی کام کے لیے راکٹ ہو کے کیونکہ آپ اپنے اوپر پورن وشواس رکھتے ہیں پورا بھروسہ کرتے ہیں لیکن دوستوں یہی پر آپ کئی بار گلتی کر جاتی ہے کیونکہ آپ اپنے جیون کے کئی بڑے فیصلے سویم اپنے دم پر لے لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ان کا لطف فیصلوں کا پرینام بھی گلت ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے بجائے اس کے آپ ایسا کرتی کہ انبھوی اور سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یدی اپنے فیصلوں کے بارے میں تھوڑا بہت چرچہ کرتے ہیں یہ گھر کے بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے جیون کے بارے میں اپنے فیصلوں کے بارے میں چرچہ کرتی ہے تو آپ کو بہتر پرینام دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہتر نتیجے بھی ملتے ہیں آپ ایک صحیح فیصلہ لینے میں سکشم ہو پاتے لیکن ہم کہیں نہ کہیں آپ کا ابھیمان ہی کہیں گے اوور کانفیڈنس ہی کہیں گے کہ آپ اپنے فیصلے سویم لینے میں زیادہ وشواس رکھتے ہیں جی ہاں دوستوں اور پانچوی کڑوی بات دوستوں ویسے تو آپ بہت مہندی انسان ہیں وہ کام کرتے ہیں اپنے جیون کو بنانا اور اسے اونچائی تک لے جانا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن ان سب اچھائیوں کے باوجود آپ کے جیون میں علسی پرورتی اور کام کو ڈالنے کی عادت میں شامل ہے اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ الگ دکھانے پر آتے ہیں تو آپ اپنی ضروری سے ضروری کام کو بھی آگے ڈالتے جاتے ہیں اور نتیجہ انت میں آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے دوستوں آپ اپنے جیون میں ایک بار جھانک کر دیکھئے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ویست میں ہی کسی بات کو اتنا ڈالا ہے اتنا ڈالا کہ انت میں کام آپ کا خراب ہی ہو گیا تو یہ بھی آپ کی راشی کے جاتکوں کا ایک گن ہے یا یوں کہیں کہ درگن ہے جس سے آپ کو جلدی سے جلدی چھٹکارہ پرابت کر لینا چاہیے جی ہاں دوستوں اب چیٹنگ کرتی بات دوستوں آپ کی راشی کے جاتک کرانتیکاری وچاردھارا والے ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک وشأ پر ان کی اپنی ترک ہوتے ہیں ان کی اپنی مانیتائیں ہوتی ہیں جی دوستوں ساماجک مانیتاؤں کو سامانیتور پر اس طرح نہیں سویکار کرتے ہیں جب تک یہ ترک کی کسوٹی پر کسی بھی مانیتا کو نہیں گزرتی ہے اور انہیں خود وہ مانیتا نہیں لگتی ہے تو آپ اسے نہیں مانتے ہیں پھر چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے اس چکر میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ کو ابھیمانی سمجھ لیتے ہیں ایک بار آپ نے کسی بھی وشأ وستو کے اوپر اپنی وچاردھارا ستھائی کر لی تو پھر آپ اسے بلکل بھی نہیں بدلتے چاہے کوئی کتنی ہی سمجھانے کی کوشش کریں آپ اس کی بات نہیں مانتے ہیں اس کا پریڈام یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو نکاراتمک سمجھ لیتے ہیں اور آپ کے بارے میں انرگل باتیں سنائی دیتی ہیں جی ہاں دوستوں کے ساتھ بھی کرنی بات کی ہے چھٹی اوشیہ ہے لیکن بہت ہی خاص ہے ویسے تو آپ دماغ کے بہت تیز ہے آپ کی بدھکلوہ ہر انسان مانتا ہے آپ کی اپنی الگ وچاردھارا ہے جسے ہم سوطنطر وچاردھارا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی کمی بھی ہے اور وہ کمی یہ ہے کہ آپ کی یاد داشت بہت کمزور مرکامی یاد داشت آپ کی بہت اچھی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اکثر بھول جایا کرتے ہیں جی ہاں دوستوں جیسے آپ اپنا موبائل کہیں پر رکھ کر بھول جائے چاہ بھی نہ کہیں پر کر بھول جائیں گے کسی سے کوئی بات نہیں ہے اور اسے آپ بھول جائیں گے بھول جائیں گے یا آپ کے سوہبھاو کی بہت بڑی کمی ہے اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ کو لاپرواہ سمجھ لیتے ہیں حالانکہ آپ لاپرواہ انسان نہیں ہیں ارے کام کے محتو کو جانتے ہیں لیکن اپنی چھوٹی سی نکاراتمک عادت کی وجہ سے آپ کو لک نکاراتمک ہی سمجھ لیتے ہیں جی ہاں دوستوں آٹھویں کڑویں بات دوستوں ویسے تو آپ بہت آشاوادی انسان ہیں اور بڑے بڑے لکشے حاصل کرنے کا دم رکھتے ہیں لیکن آپ کے اندر ایک چھوٹی سی کمی یہ بھی ہے کہ آپ بھوشش کو لے کر چنتائیں اکثر کرتے رہتے ہیں جی ہاں دوستوں اور کبھی کبھی تو بھوشش کو لے کر آپ کو چنتائیں اس حد تک ستاتی ہے کہ آپ کا ورطمان بھی خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ آج میں آپ نہیں جی پاتے ہیں بھوشش کو لے کر چنتت رہتے ہیں اس وجہ سے کبھی کبھی اچانک کہ آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں آپ کو سنکی سمجھ لے کیا آپ اپنے دل کا حال آسانی سے کسی کو نہیں بتاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ پتا نہیں کیا ہو گیا اچانک سے اس کا موڈ خراب کیوں ہو گیا کوئی ایسی گھٹنا تو گاڑی نہیں ہے اس وجہ سے لوگ آپ کو تھوڑا سنسطان کی سمجھ لیتے ہیں جی ہاں دوستوں اب بات کرتے ہیں نوووی کڑوی بات کی دوستوں آپ لوگ کھانے پینے کے بہت شوکین ہوتے ہیں اب ہم بات سواستھے کی کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو بتا دیں کہ آپ کا کھان پان کے اوپر کوئی نینترن نہیں رہتا ہے ویسے آپ سواستھے کو لے کر چنتت تو بہت رہتے ہیں کچھ نہ کچھ گتیویدھیاں بھی کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کھان پان کے ماملے میں تھوڑی سی کچھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پیٹ سے جڑے لوگ اکثر پریشان کرتے رہتے ہیں جی ہاں دوستوں ہم بات کرتے ہیں دس منٹ بھی بات آپ اپنے پریوار سے بہت پریم کرتے ہیں اسی کے لیے آپ سب کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں لیکن آپ اپنے پریوار کے سدسیوں کے بیچ انشاسن کی کمی بلکل بھی سہن نہیں کر پاتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے جیسا پرفیکٹ ہوتا ہے سروتتم ہوتا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے لیکن دوستوں حقیقت اس کے اُلٹ ہوتی ہے ماحول بدلتا رہتا ہے کبھی کبھی لاپروہی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس چکر میں آپ شکتی بڑھا دیتے ہیں اور گھر کا ماحول نکاراتمک ہو جاتا ہے اور گھر نکلیش بڑھ جاتا ہے حالانکہ بعد میں آپ کو اپنی گلتی کا احساس بھی ہو جاتا ہے پھر آپ اسے صدھارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن دوستوں بھاوناتمک چھوٹ ایک بار کسی کو لگ جاتی ہے پانی سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو آپ کو یہ بات سویکار کرنی ہوگی کہ کوئی بھی انسان اس سنسار میں پرفیکٹ نہیں ہے اور آپ کے گھر کے لوگ یا پھر آپ کے گھر کا واتاورن کی سروتتم یا پاس نہیں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کام یا تو رہتی ہی ہے تو آپ کو ان خامیوں کو بھی سویکار کرنا چاہیے یہ دوستوں اب گیارہ دن کڑوی بات دوستوں آپ صبح سے بہت ہی سدھے ہوتے ہیں جی ہاں دوستوں جو آپ مان لیتے ہیں اسے آپ کر کے ہی مانتے ہیں اس چکر میں ہوتا ہے یہ دوستوں کی کئی بار آپ کے فیصلے کو غلط ثابت ہو جاتے ہیں آپ کو ناکام ہی کا موہ دیکھنا پڑتا ہے کسان اٹھانا پڑتا ہے آپ جیون میں جھانک کر دیکھیں کئی بار آپ کو پریشان ہے کیول آپ کے جدی سوہبھاو کی وجہ سے ہی پرابت ہوئی ہے آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا کارے کر لیا ہے جس کے لیے ہر انسان آپ سے نہ کر رہا تھا لیکن آپ کو ویسا ہی لگ رہا تھا اور آپ نے اسے کر لیا بعد میں آپ کو پریشانی ہوئی نہ کامیابی ہاتھ لگی اور آپ کو اپنے قدم واپس کھینچنے پڑے جی ہاں دوستوں کی اچھی خبر یہ ہے آپ کے لیے جیسے جیسے آپ کی عمر پڑے گی آپ کا زدی سوہبھاو کم ہوتا چلا جائے گا اوڑ کے چالیس ویں پڑھاو میں یعنی پینتیس سے چالیس سال کی عمر کے آس پاس آپ کے اندر کی زد پوری طرح سے سماپت ہو جائے گی اور اس کی جگہ بدھیمانی لے لے گی جی ہاں دوستوں بارہ دن کرتی بات دوستوں آپ کے سوہبھاو کی ہوتی ہے کہ آپ جیسے انسان سے پریم کرتے ہیں تو کھل کر کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں تو اسے بھی کھل کر کرتے ہیں دکھاوٹی بھاونائیں پردرشت نہیں کر پاتے ہیں اسے آپ کی سوہبھاو کی کمزوری مانگ سکتے ہیں تو اب اس چکر میں ہوتا ہے یہ ہے کہ پورے سنسار میں ڈھنڈورہ پیٹ جاتا ہے کہ آپ اس سے پریم کرتے ہیں اور کس سے نفرت کرتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان باتوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے لیکن آپ کے سوہبھاو کی کمزوری ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں ان کا چرچہ کرتے ہیں جی ہاں دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ اسی سے جڑی آپ کی سوہاک کی ایک سمسیا اور ہے کہ آپ بناوٹ کی بھاونائیں کسی کے سامنے پردرشت نہیں کر سکتے ہیں ایسے میں آپ اپنے کام کسی سے نکلوا نہیں سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کام کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے سمیہ تک کسی کے سامنے تھوڑا سا بھاونائتمک دکھاوٹی پر اوشی دکھائیں گے لیکن جلدی ہی آپ اس نقاب اتار پھینکے گئے آپ کی حقیقت دنیا کے سامنے آ جائے گی اس وجہ سے آپ اپنے کام نکلوا پانی میں اکثر اسفل ہو جاتے ہیں دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چالاکی اور دھورتتا آپ کے سوہبھاو میں شامل نہیں ہے آپ کا سوہبھاو بے حد سپشت ہے لیکن کبھی کبھی جیون میں چالاکی کی آوشیقتہ پڑتی ہے ایسے میں آپ اسفل ہو جاتے ہیں جی ہاں دوستو اب اگلی کڑوی بات دوستو ہم آپ کو کھل کر بات بتاتے ہیں کہ آپ کے سوہبھاو میں تھوڑا بہت ابھیمان شامل ہوتا ہے جب آپ کسی کام کے مالک ہوتے ہیں جیسے آپ کسی بزنس یا ویفسائے کے مالک ہوتے ہیں تب آپ کا ابھیمان کبھی کبھی ادھک بڑھ جاتا ہے لیکن اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے آپ اپنے ابھیمان کا گیان بھی رکھتے ہیں یعنی آپ کو یہ پتہ رہتا ہے کہ آپ ابھیمان دکھا رہے ہیں لیکن ہر جگہ آپ اپنی اس عادت کو نینترت نہیں کرتے ہیں یعنی کہیں پر آپ کھل کر ابھیمان دکھاتی ہے اور کہیں کہیں پر کم دکھاتے ہیں لیکن ابھیمان تو آپ کے اندر ہوتا ہی ہے ٹھیک اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ کہیں کام کرتے ہیں یا نہیں آپ کسی کے یہاں بڑھ کر ہیں تب آپ کو اپنے کام پر بہت گرب ہوتا ہے یعنی آپ کام کی کشلتہ کو لے کر بہت ادھکا سوست ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ اوور کانفیڈنس کے یعنی اتی آتما وشواس کے جال میں پھنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کو اپمان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جی ہاں دوستوں اب چودھری کڑوی بات دوستوں ویسے تو آپ دھارمک پرورتی کے انسان ہیں لیکن دکھاوے بازی میں آپ کا کوئی وشواس نہیں ہے یا نہیں آپ بالکل بھی نوٹنکی دکھاوی بازی نہیں کرتے ہیں آپ شد بھکتی میں وشواس رکھتے ہیں آپ بھگوان سے سیدھے سمپرک میں رہتے ہیں یعنی کیا آپ کا ماننا یہ ہے کہ بھگوان انتریامی ہے اور وہ آپ کے من کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو باہر سے دکھاوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی اچھی بھاونا اس وقت پون روپ سے بدل جاتی ہے جب آپ کے اوپر کر کے بتائیں ٹھوٹتی ہے جی ہاں دوستوں کو آپ کے جیون میں بہت ادھک پریشانی بڑھ جاتی ہے آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ آپ کی راشی کے جاتک کو ہی دوشی مان لیتے ہیں اور بھگوان پر کروہ دکھانے لگتے ہیں کبھی کبھی تو بھگوان سے اپنی بھگتی کا پوجہ پاٹ کا پورا حساب کتاب بھی مانگنے لگتے ہیں ان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتی کتنے لمبے سمیں تک بھگوان کی پوجہ کی سچے مند سے آرادھنا کی پھر بھی بھگوان نے ہمیں اتنی کشت کیوں دیئے اتنی پریشانی کیوں دی آخر ہماری گلتی کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں اکثر سننے کو مل جاتی ہیں یہ بھی آپ کی راشی کے جاتکوں کی ایک بہت بڑی کمی ہے پڑا کہ آپ بہت بدھیمان انسان ہیں کرم کے ویدھان کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں ہم کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لیے آپ جلدی ہی اپنے آپ کو سنبھال بھی لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں بھگوان کی کوئی گلتی نہیں ہے اور آپ کی دھارمکتہ پھر جیسی کی تیسیکہ ہو جاتی ہے جی ہاں دوستوں اب اگلی کڑوی بات دوستوں حالانکہ آپ ایک آکرشک ویکتتو کے مالک ہوتے ہیں بدھ سمپن ہوتے ہیں اپنے کاریوں میں نپون ہوتے ہیں لیکن پریم کے ماملے میں آپ اناڑی ثابت ہوتے ہیں کبھی کبھی تو دربھا کے سالی بھی ثابت ہوتے ہیں آپ کو اکثر پریم میں پریشانی اور تو کے دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی کبھی تو آپ کی پریم میں پریشانی آپ کی اناڑی پن کی وجہ سے ہی اُتپن ہو جاتے ہیں جی ہاں دوستوں آپ وچار کر کے دیکھئے یہ بات ستی ہے یا نہیں ہاں دوستوں اب اگلی کڑوی بات دوستوں آپ کی راشی کے جاتکوں میں دیری کی کمی پائی جاتی ہے سمجھنے کی کوشش کریے کیسی دوستوں آپ نے اپنے جیون میں کوئی کارے شروع کیا آپ نے کچھ سمیے تک انتظار کیا جب آپ کو اپنے من کے انسار پرینام پرابت نہیں ہوتے تو آپ بے چین ہو اٹھتے ہیں اور آپ جلد سے جلد پھر اس کام سے پیچھا چھوڑا لیتے ہیں یا نہیں ہر کی کمی کی وجہ سے آپ اسفلتہ کو اپنا لیتے ہیں کام کو چھوڑ دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دوستوں آپ اپنے جیون میں جو لکشے تیہ کرتی ہے اور لکشے کو پانے کے لیے بھی آپ جلد بازی میں رہتے ہیں یعنی کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد اس لکشے کو حاصل کرنے ہیں حالانکہ آپ یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کار یہ ہونے میں سمیہ تو لگتا ہی ہے لیکن آپ اس سمیہ کو جتنا ہو سکے اتنا کم سے کم کرنا چاہتے ہیں اس چکر میں کبھی کبھی آپ اس شوٹ کٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں ان شوٹ کٹ کی سکیم کی وجہ سے آپ نے کئی بار اپنا نقصان کر آیا ہے ان کا نقصان کر آیا ہے ویوہار کا نقصان کر آیا ہے آپ وچار کر کے دیکھئے یہ بات آپ کے جیون میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے جی ہاں دوستوں اب اگلی کڑی دھوپ آپ کی راشے کے جاتکوں کا بھاگیو دھائے یعنی جیسا چاہتے ہیں ویسا جیون آپ کو 35 سے 40 سال کی عمر میں پرابت ہوتا ہے یہ بات نشچت ہے لیکن کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ کم عمر میں بھی آپ کو اچھی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے لیکن ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کامیابی کو سنبھال کر نہیں رکھ پاتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے جی ہاں دوستوں ایسے میں بہتر یہ ہوگا کہ ایشور سے آپ نے کامنا کریں کہ آپ کو جو کامیابی ملے وہ ہے بے شک تھوڑا دیر سے ملے لیکن ٹکاؤ ہونی چاہیے عمر بھر چلنی چاہیے جو جو کامیابی آپ کو 35 سے 40 سال کی عمر میں پرابت ہوگی آپ کی عمر بھر چلیں گے جی ہاں دوستوں اب اگلی کڑوی بات دوستوں آپ اکثر لوگوں پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ کر بیٹھے ہیں پھر آپ کو دھوکہ مل جاتا ہے اور آپ دکھی ہو جاتے ہیں یہ سلسلہ لگ بھگ ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے آپ کے جیون بھر چلتا رہتا ہے آپ بار بار دکھی ہوتے ہیں بار بار کیوں کھاتے ہیں پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب آپ کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے لیکن اگلی بار آپ پھر سے وہی گلتی دہراتے ہیں اس چکر میں آپ کئی بار بھاوناتمک طور پر ٹوٹ چکے ہیں کہ آپ نے کی اسے بہت ادھک پریم کیا بہت ادھک لگام لگایا اپنے دل کی ہر ایک بات کھل کر بتائیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ انسان تو آپ کا شوشن کر رہا تھا آپ کے سنسادھنوں پر آپ کے اوپر پیسے پر آنکھیں گڑائے ہوئے تھا کیا بھائی آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو آپ کا اس سنسار سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے آپ کو بہت برا لگتا ہے لیکن کچھ سمیے کے بعد اپنے آپ کو آپ سنبھال لیتے ہیں اور بھی جیون میں پرویش کرتی ہے لیکن آپ یہی گلتی پھر سے کرتے ہیں یہ آپ کے سوہبھاو کی بہت بڑی کمی ہے جی ہاں دوستوں اب اگلے کڑوی سچائی دوستوں ویسے تو آپ کم بولتے ہیں کیول کی باتیں کرنے میں وشواس رکھتے ہیں لیکن ایک بار جواب کسی بحث میں کود پڑتے ہیں بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ جو صحیح لگتا ہے وہی کہتے ہیں دوسروں کی رکھتے ایسی میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر بحث کی دشاں بدل جاتی ہے اور وہ نکاراتمک ہو جاتی ہے اور بات مان ابھیمان تک پہنچاتی ہے جی ہاں دوستوں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ سامان میں سے چرچہ شروع ہوئی اور وہ بحث بن گئے اور وہ پھر نکاراتمک بحث بن گئی اور انت میں تھوڑا سا من خراب بھی ہو گیا تو ایسے میں آپ کو بحث بازی سے بچنا چاہیے آپ کا سپشت وادی سوہب لوگوں کو حضم نہیں ہوتا ہے لوگوں کو اتنی سچائی سننے کی عادت نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ آپ سی برائیاں مانگنے لگتے ہیں اور آپ کی باتوں میں اپنا اپمان دکھنے لگتی ہے کا اپمان کریں لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کا اپمان کر رہے ہیں جی ہاں دوستوں اور انت میں ایک اور کڑوی سچائی آپ ضرورت سے ادھک وادے کر جاتے ہیں جی ہاں دوستوں پھر آپ ان باتوں کو نبھا نہیں پاتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کی کھلی اڑ جاتی ہے یہ دوستوں آپ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں ضرور سے زیادہ جھک جاتے ہیں ضرور سے زیادہ باتیں کر جاتے ہیں اور کچھ بات ہی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی سیماوں سے باہر ہے پھر آپ نے پوری نہیں کر پاتے اور پھر آپ کا مزاک اڑا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے سوہبھاو کی ایک کڑوی بات جس سے آپ کو بچنا چاہیے جی ہاں دوستوں تجھے تو تھی آپ کے سوہبھاو کی کچھ کڑوی باتیں ویسے تو بیس بند کر دی باتیں ہیں لیکن ہم نے کھیلا نہیں ہے دوستوں شاید کچھ کم یا زیادہ رہیں گے آپ کمنٹ کر کے بتانا تو چلیے دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے دیوتا ہے جن کی آپ کے اوپر ہمیشہ نظر رہتی ہے ہر اچھے برے کا پورا حساب کتاب ان کے پاس رہتا ہے آپ کے جیون کا خاص طور سے پچھلے لگ بھگ دس سالوں سے آپ کے اوپر ان کی تیکھی نظر بنی ہوئی ہے تو آپ کو کیسے اس دیوتا کو اپنے پکش میں کرنا ہوگا یہاں دوستوں یہ بہت ہی مہتوپورن جانکاری ہے اسے دھیان سے سنے انیتہ آپ جیون میں بہت پریشانیوں کا سامنا کریں گے تو دھیان سے سنے دوستوں شنی دیو ایک ایسے دیوتا ہے جنہیں ہم کہیں بھی مانتے ہیں اس سے بھی ادھک ہونے دیتا مانتے ہیں کل یگ میں شنی دیو کو نیائے کا اور کرن کا دیوتا کہا گیا ہے شنی دیو کی آپ کے اوپر ہمیشہ تیکھی نظر رہتی ہے آپ نے یہ نوٹس کی ہوگی کہ آپ نے چاہے چھوٹی سے چھوٹی گلتی ہی کیوں نہ کی ہو اپنے جیون میں آپ کو اس کا دند اوشش ملا ہے نا دوستوں آپ تھوڑا سا اپنے جیون میں جھانک کر دیکھئے آپ نے اگر ذرا سی بھی گلتی کی ہوگی لوگوں نے چاہے کتنی ہی بڑی گلتی کی ہو انہیں بھلے ہی مافی ہو لیکن آپ نے یدی چھوٹی سی بھی گلتی کر دی تو آپ کو اس کی سزا اوشش ملتی ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے دوستوں کیونکہ آپ کے اوپر شنیدیو کی نظر ہے اور شنیدیو ہے ہی کرم کی ٹپانیا کے دیوتا بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نیائے کرتے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے نکاراتمک بات ہوئی آپ سکاراتمک بات یہ ہے کہ یدی آپ اچھا کرم کریں گے تو آپ کو اچھا فل ملے گا ہی یدی آپ برا کرم کریں گے تو آپ کو برے پرنام بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ تو اب ایسے میں آپ کو سترک رہنا ہے شنیدیو سے جڑی ہوئی چیزوں کو لے کر آپ تھوڑی سی ساوڑھانی کسی بھی ایگریمنٹ کو سائن کالے رنگ کی نہ کریں مہینے کی آٹھ سترہ اور چھبیس تاریخ کو کوئی بھی مہتوپون کاریا نہ کریں شنیوار کے دن کسی بھی پرکار کا نہ تو کوئی کرزہ لیں اور نہ ہی کوئی گھر جاتے ہیں جی ہاں دوستوں کسی بھی مہتوپون کاریا کو جب کرنے جائیں تو اپنے پیروں میں یعنی پینٹ لگے رہے کھالی رنگ کی ہی پہنے لیکن ان پر کوئی بھی کپڑا کالے رنگ کا نہ پہنے کرتا یا شٹ کالے رنگ کی نہ پہنے انیتھا آپ کا کام نہیں بنے گا کس آشا دوستوں شنیوار کے دن شنیدیو کے مندر اوشش جائیں اور ایک سرسوں کے تیل کا دیپک جلائیں ہو سکے تو چھایا دان بھی اوشش کریں اور اوم شم شنشچرائے نمہ اس منتر کا ایک مالا جاپ کریں اس سے ہوگا یہ شنیدیو آپ کے پکش میں ہو جائیں گے اور آپ کے لیے نیائے ہی کریں گے آپ کی ہر ایک کریہ کا صحیح فل آپ کو پرابت ہوگا آپ کے جیون میں سکھ سمردھے پڑے گی جی ہاں دوستوں شنیدیو سے جڑی ہوئی چیزیں بھی آپ دان کر سکتے ہیں جیسے لوہا تیل یا پھر کالی اڑت بال کالے کپڑے یا پھر کالا کمبل وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں سے شنیدیو بہت پرسند ہوتے ہیں اور منو وانچھت پھل پردان کرتے ہیں تو دوستوں امید ہے ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کہ آپ اس جانکاری کا اپیوگ کر کے اپنے جیون میں کسی پرکار کا بدلاو اوشیے لے کر آپ آئیں گے یدی آپ کو اس ویڈیو سے جڑے ہوئے کوئی بھی پرشن ہے تو آپ انہیں کال کر کے پوچھیں ہم آپ کی ہر ایک پرشن کا آپ کو کھل کر جواب دیں گے دوستوں لیکن ہم آپ سے پھر بھی یہی کریں گے کہ ویڈیو آپ پورے دھیرے کے ساتھ دکھا کریں ہم آپ کی ہر ایک شنکہ کا سمادھان ویڈیو میں ہی کر دیتے ہیں تو چلیے دوستوں ویڈیو سماپت کرتے ہیں کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائمان لکشمی لکھنا نہ بھولیں دھنیواد